موسیقی ٹھیک ہے یہ ساگ ہے ٹھیک ہے یہ کوئی سا بھی ساگ لے لیں آپ پالک نہیں لینا ساگ لینا ہے آپ نے تین پتلی پتلی گٹیاں تھی ان کو میں نے کٹ لیا باریک باریک اور اس کے بعد اس کو واش کر کے میں نے یہ فریز کر لیا تھا تو میں فریز ہوا وڑا لی ہوں آپ کی چوائس ہے آپ فریش ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کا اور اس کا سیم ہی مطلب ٹیسٹ آئے گا اتنا فرق نہیں ہے کیونکہ یہ میں نے فریش کو لے کے ہی فریز کیا ہے بزاتے خود اچھا تماؤٹر آپ تین عدد لے لیں بڑے سائز کے لے لیں میں نے ٹن والے لی ہیں آپ فریش لے لیں کوئی فرق نہیں پڑتا بس ریڈ کلر کے ہونے چاہیے اور بڑے بڑے ہونے چاہیے ٹھیک ہے تین ہو جائے یہ حلدی ہے ہاف ٹی سپون یہ لے لیں سرخ لال مرچ یہ ایک ٹی سپون لے لیں بھر کے لینی ہے اس میں تھوڑا سی مرچے تیز اچھی لگتی ہیں دھنیا ہے یہ ایک ٹی سپون لینا ہے بھر کے نمک ایک ٹی سپون یہ میتھی ہے یہ دو ٹی سپون لینی ہے یہ پیاس ہے دو سلائس میں میں نے کاٹ لی ہے دو میڈیم سلائس کے یہ پیاس ہیں اور تین چار ہری مرچے بھی لے لیں ہرہ دھنیا آپ کی چوائی سے آپ لیں یا نہ لیں کیونکہ یہ ویسے ہی آرڈی گرین ہوتا ہے تو اس میں اتنی ضرورت نہیں پڑتی گارنیشن نظر نہیں آتی لیکن اگر آپ لے لیں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آئیل ہے آئیل آپ نے لینا ہے ہاف کپ کے برابر ادرک اور لسن چاہے تو دو ٹیبل سپون بھر کے لی لیں یا پھر اگر آپ ثابت لینا چاہتے ہیں تو میں نے ثابت ہی لسن کے جوے لے لیں کیونکہ گوش پکتے پکتے میں وہ خودی سے لسن گل کے مکس ہو جاتا ہے اور ادرک کو میں نے ایسے بری بری سا کاٹ لیا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ تمام چیزیں کیسے بنانی ہیں ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یہ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر تو سب سے پہلے ہمیں ساگ پریشر ککر میں ڈالنا پڑے گا کیونکہ ساگ پریشر ککر کے بغیر گلے گنیں ٹھیک ہے تو ہم نے اس میں تین گلاس پانی اور ساگ ڈال کے ہم نے اس کو آئیل چڑھا دینا ہے ٹھیک ہے پندرہ سے بیس منٹ تک کے لیے تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائے میڈیم فلیم پہ آپ اس کو چڑھا دیں تو اب میں آپ کو ڈال کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس میں ساگ ڈال دیا ہے اب میں اس میں تین گلاس کے قریب پانی ڈال دوں گی ٹھیک ہے آپ چاہے تو گرم کھولتا ہوا پانی ڈال دیں مطلب میں نے اندازے کے مطابق یعنی تین گلاس اس میں پانی ڈال دیا ہے ٹھیک ہے ڈال کر اس میں کوئی نمک میرچ کچھ بھی نہیں ڈالنا اور ہم نے اس کو بند کر دینا ہے ٹھیک ہے پندرہ سے ڈیس منٹ کے لیے اس کو بند کریں گے تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا ہے تو ساگ دوسری طرف بن رہا ہے جب تک ہم گوشت کا سالن تیار کریں گے اس کے لیے میں نے ایک پتیلی میں یہ تیل ڈال دیا ٹھیک ہے ہاف کپ کے قریب میں نے تیل ڈال دیا اندازے سے میں تو ڈال دیتی ہوں اور اس کے بعد آپ نے اس میں پیاز ڈالنی ہے یہ پیاز ڈال دیا ہے پیاز کو ہم نے ذرا شیشے کی طرح کرنا ہے تھوڑی تھوڑا سا اس کا رنگ چینج ہوگا تو پھر ہم پھر اس میں باقی چیزیں ڈالیں گے تو پیاز جو ہے وہ سوفٹ ہو چکی ہے اس کا کلر بھی تھوڑا سا چینج ہو چکا ہے یعنی کہ نرم سی ہو گئی ہے ٹھیک ہے ہمارا مین مقصد ہے کہ اس کو ہم نے تھوڑا سا نرم کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس میں یہ ٹماتر یہ ڈال دیئے ٹھیک ہے ہلڈی ڈال دی دھنیاں ڈال دیا سورک پسی ہوئی لال میرچ ڈال دی ٹھیک ہے نرمک ڈال دیا اور یہ لسلہ درک سارا ڈال دیا ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں ڈال کر ہمیں اس کو تھوڑا سا مکس کرنا ہے گھوننا بہت زیادہ نہیں ہے کیونکہ جب ہم گوشت ڈالیں گے نا تو گوشت اتنی دیر لگائے گا پکنے میں کہ یہ خودی سے گل جائیں گی سب چیزیں تو یہ ہم نے تھوڑا سا مکس اپ کر دیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں گوشت ڈال دیں گے یہ گوشت میں نے تو اب ہم اس میں تقریباً تین گلاس کے قریب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے ٹھیک ہے تین گلاس اس میں ڈال دیں گے کیونکہ یہ اب اچھی طرح سے گھنے گا اور ہم اس کو تھوڑا درمیانی آنچ پر رکھ کر چلے جائیں گے اور تقریباً اس کو ہم پورے ایک گھنٹے کے بعد چیک کریں گے ٹھیک ہے اب یہ گوشت ڈال دنے کے قریب آنے والا ہے اس کا پانی کافی کم ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو بھونیں گے اچھی طرح سے ٹھیک ہے بھون کے پھر اس کے لئے ساپ مکس کر دیں گے تو میں اس کو کولتی ہوں کول کر دیکھتے ہیں یہ گلچو کا ہے لیکن یہ بھی دیکھیں تھوڑا موٹا موٹا ہے تو اس کو ہم بلینڈر کے ساتھ ہینڈ جو بلینڈر ہوتا ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا ہم تین چار بار اس کو بلینڈ کریں گے زیادہ اس کو انہیں نہیں پیچھنا اس کو بس کورا کرنا ہے زیادہ اس کو بڑی پیچھنا ہوگا پھر اس کا ٹیس پر تینج ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس کو بس اتنا ہی کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا بہت زیادہ باریک نہیں کرنا اس کا پانی اب تمام خوش کر لیں گے بلکل تھوڑا سا پانی بھی اس میں موجود ہے اس کا پانی زیادہ خوش کر لیں گے اس کے بعد گوش بھی بھونے کے قریب ہے اور گوش کو اس کو ہم مکس کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہ گوش بھون چکا ہے ٹھیک ہے اس کی بوٹیاں بھی زیادہ تر گل چکی ہو ٹھیک ہے اور اس کوئل اوپر آ چکا ہے پوائنٹ پہ ہم اس کے اندر ساگ کو اس کے اندر مکس کر دیں گے ٹھیک ہے ساگ میں تھوڑا سا پانی بھی موجود ہے پانی اس لیے چھوڑا ہے کیونکہ دونوں اچھی طرح مکس ہو کے بکایا کسر پوری ہو جائے گی اور یہ اچھے سے مکس ہو کے پک جائیں گے ٹھیک ہے اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے پھر میں آپ کو بتاتے ہوں اس میں دو تین ہری مرچے ہم نے ایسے توڑ کے ایسے آدھی آدھی کر کے ڈال دیں یہ یہ ہم نے ڈال دیں اس سے بڑا اچھا ٹیسٹ آئے گا اور اب ہم چولے کو تھوڑا سا تیز کریں گے کیونکہ دونوں چیزیں گل چکی ہیں پھر ہم پکائیں گے یہ دیکھیں جی یہ پکنے کے قریب ہے ٹھیک ہے یہ پکنے کے قریب ہے تقریباً یہ بھوننے کے قریب ہے دونوں چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہیں یہ ہم نے میتھی ڈال دیئے میتھی ڈال کے اچھی طرح سے بھونیں گے تاکہ میتھی کا اثر بھی اس میں آ جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہ تقریباً ہو چکا ہے اب ہم زیادہ تر یہ بھون چکا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے بکھائیں ٹھیک ہے تو ساگ ریڈی ہو گیا ہے یہ بہت ہی مزیدار ہے اس کو ضرور ٹرائے کریں اس کو آپ پراتھے کے ساتھ ناشتے میں بھی کھا سکتے ہیں اور اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آتی ہے تو آپ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور سبسکرائب کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اوکے اللہ حافظ فیہا مانی لہا